موسیقی 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 کہ اس اس جگہ پر سارے لوگ بیٹھیں گے ایک ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے جوڑ کرنا ہی بیٹھنا دسٹنس پینٹین کرنا ہے اور سب نے ماسک پہنے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے ذرا کراؤڈ آج کام ہے بارال جی ابھی عید کی نماز پڑھنے لگے ہیں تو پھر اس کے بعد ملتے ہیں تو ابھی عید کی نماز ہو گئی ہے کمپلیٹ اس کے بعد جو موسٹ اپورٹن چیز ہے عید کی نماز کی وہ تا خطبہ وہ بھی سن لیا ہے اور ابھی جانے لگے ہیں ہم واپس کر اور ویسے فلور پر جو آپ کو وائٹ ٹیپس نظر آرہی ہیں ان مارکنگز کی میں بات کر رہا تھا بارال جی ابھی باہر چلتے ہیں آپ کو ذرا مسجد عمر کا ویو دکھاتے ہیں اس کے بعد جائیں گے واپس کر عید کی نماز ہو گئی ہے کمپلیٹ اور اب ٹائم ہے اصل عید بھیش کرنے کا عید مبارک آپ سب کو اور اس کے علاوہ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ پس جگہ پکڑا ہوں ابھی میں عید کی نماز پڑھ کے واپس کر جا رہا تھا تو مجھے ایک جگہ نظر آئی پارٹ میں تو میں نے سوچا کیوں نے یہاں پر آپ کے لیے ایک ویڈیو بنائی جائے اور آپ کو ذرا یہاں کا ویو دکھا جائے ابھی آپ کو یہاں کا ویو دکھاتے ہیں اس کے بعد جائیں گے واپس گار واپس گار جا کے ناشتہ کریں گے اور اس کے بعد پلان ہے کہ ڈیفرنٹ ریلٹیز کو ملنے جائیں گے عید میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے فیملی کو ملنے جاتے ہیں فرینڈز ملنے آتے ہیں فیملی گر ٹو گیدر ہوتا ہے دینر ہوتا ہے لنچ اکٹھے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر کی گھومنے چلے جائیں تو چلے جائیں تو یوکے میں تو ای دیس ہی گزرتی ہے تو چلیں ابھی آپ کو ذرا سا ویو دکھاتی ہیں اگر یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پر آؤڈور ایکسرسائز کے لیے ایک چھوٹا سا جم بنایا ہے کوئی بھی آفر یہاں پر ایکسرسائز دائے سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے زیادہ ایکٹیو ہو کچھ لوگ کو پھر بھی آ کے ایکسرسائز نہیں کرتے تو جو کہ ایکسرسائز کے سپارٹ میں کافی زیادہ اچھی چیز ہے آؤڈور جیم آپ کو جیم جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ادھر آ کے ایکسرسائز کر سکتے ہیں آپ کو ہر طرح کیا ہمارے ایکسرسائز مشینز ملیں گے بہرحال جی چلیں ابھی گاڑ چلتے ہیں زیادہ لیٹ نہیں ہونا کیونکہ ٹین او کلاک ہو گئے ہیں تو چلیں ابھی چلتے ہیں اور سخصد آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو ایک بات بتاتے ہیں کل میں جب آفیس سے واپس گارہ آ رہا تھا تو وہ سامنے ٹرک تھا سامنے ٹرک کے ٹائر میں روڈ ہی سکویڈ میں تیام سامنے ٹرک کے ٹائر میں سے ایک سٹون چھوٹا سا نکل گیا میری گاڑی کی سکرین کو لگا جس سے چھوٹا سا کریک ہو گیا میری گاڑی کی سکرین میں تو ابھی آج میں نے انچورسوال کو کال کی ہوئی ہے وہ ابھی تھوڑی در میں ہی آتے ہوں گے تو نئی سکرین آئیٹن ڈالیں گے ابھی یہاں سے آپ کو آئیٹن نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا میں ابھی آپ کو قریب سے پاس دیکھتے ہیں یہ جی اس جگہ پر اس جگہ پر سٹون آ کر لگا تھا اور یہ تھوڑا سا کریک ہو گیا یہ کیمرہ والی جگہ اور یہ سارا کریک ہو گیا تو آج میں نے بارہ انچورسوال کو کال کی ہوئی ہے تو وہ ابھی تھوڑی در میں ہی آتے ہوں گے آکریو سے فکس کر دیں گے کال تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ آج ہی آئیں گے تو دیکھتے ہیں بھی کاب آئیں گے اور آج کھاڑی کا کام بھی کروانا پاڑ گیا ہے ہمیں عید والے دن نہیں بارال کیا کر سکتے ہیں تو چلیں آج جب بھی وہ آئے آپ کو حساسہ بتھاؤں گا کیا کریں گے وہ اسے رپیئر کریں گے یا نیو سکرین ڈالیں گے یا کیا کریں گے تو چلیں دیکھتے رہے گیے ابھی میں گارہ آگیا ہوں اور ناشتہ کرنے لگے ہیں تحمینا نے آج مکھن بنائیا سمائیاں اور اس کے علاوہ چیز رول کٹلٹس موسے وغیرہ سارے چیزیں رہنی ہیں آج کا ناشتہ بھی ذرا سپیشل بھی سمگیا کیونکہ تو ابھی ناشتہ کریں گے ناشتہ کرنے کے بعد تحمینا نے مجھے کچھ چیزیں کہ میں بھائی بھول لینے جام بھائی تحمینا طرف تک ریڈی ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ انشورس والوں کے دن میں مجھے کال آئی تھی وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ 11.30 کے دن میں آئیں گے گاڑی سکرین چیز کرنے تو تب تک ویٹ کریں گے جب تک وہ آتے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے کہ نیکس کیا ہوتا ہے پلان تو فیلال جہی ہے کہ فیملی کو ملنے جانا ہے اور فیملی بھی ہمیں ملنے آسکتی ہے تو اس طرح ملنے جنمہ کرے گا اور کچھن کے ٹوکیدھر ہوگا تو وہ دیکھ کے لئے گا ابھی ذرا میں اپنا ناشتہ ہوں جائے گا stay tuned guys ابھی میں باہر آیا ہوں جی اور بارش کافی زیادہ تیز شروع ہوگی ہے بہر آگے عید کی جو ہے خوشی اس کا پھر کیا ہی مزہ جناب بارش کافی زیادہ ہو رہی ہے اور براش بھی کافی زیادہ ہے تمینہ نے مجھے چیزیں کہا وہ لینے کے لیے آیا ہوں تو ابھی وہاں پر جا رہی ہیں وہ لیں گے اور میں نے سجا کیوں نہ آپ کو ساتھ ساتھ عید عید کے دن باہر کی سہر کروائی جائے تو چلیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں دیکھتے رہی ہے بارش کافی زیادہ کیا تو شاید آپ کو نظر آ رہا ہو کپڑے آدھے تو گلے ہو گئے ہیں بارش سے ہی بہر آل خایا رہ کے آسکتا ہے ابھی میں اتر نیرالہ ہی سوپ آیا ہوں اور اتر جو ہے کافی زیادہ راشا کیو راشی والی باہر آل جا کر اس میں بیٹ کرنا پڑے گا تر جو ہے اور بیٹ کرنا ابھی میں یہاں پر آیا ہوں اور جہاں پر چاہیے کچھ بسکٹس اور اس کے علاوہ مٹھائی لے کر جانی تھا کیونکہ عید ہے آپ کو پفہ ہے اور گیسٹسو آتے ہی رہتے ہیں تو مٹھائی تو لازمی ہے آج کے دن اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اس شاپ کو بتاتا چلوں تو اس شاپ کو نام ہے نیرالا سویٹس نیرالا پیکرز کے نام سے بھی یہ شاپ جانی جاتی ہے اس شاپ ناصل آجی ہے کہ آپ کو یہاں پر جو پاکستانی مٹھائی ہیں یا پاکستانی ڈیزرٹس ہیں وہ آپ کو ایزیلی مل جاتے ہیں اور اس شاپ کے جو اونر ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں تو آپ کو یہاں پر پاکستانی کلچر کی ب بہرحال جی ابھی چیزیں لے رہی ہیں اور ابھی واپس گھر جا رہے ہیں لیکن ابھی ابھی مجھے ونڈ سکرین والے کی کونہ آئی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ جناب بارش لگیں گے کافی زیادہ تو جس واجہ سے ہم ونڈ سکرین چین نہیں کر سکتے ابھی دوبارہ پارٹمنٹ بک کرنا پڑے گی تو میں نے انہیں کہا ہے کہ گارج میں آپ کار پاہ کر لیں تو ونڈ سکرین چین کر دیں مربانی ہوگی لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ دور اوپن کرنے میں مسئلہ ہوگا تو بارش بھی ہے تو اس کا اور کوئی سلوشن نہیں ہے تو یہ ہی کر سکتے ہیں کہ آپ دوبارہ پارٹمنٹ بک گئے مجھے نیکس ونڈ سکرین کی پارٹمنٹ دے رہے تھے لیکن میں نے کہا ہے تب تو میں نے آفیس ہونا ہے تو بہتر کہ یہ ونڈ سکرین کی پارٹمنٹ بک کریں نیکس ویڈ تو میں نے کہا میں تو آفیس ہوں گا تو میں نے کہا میں تو آفیس ہوں گا تو تب تو نہیں ہو سکتا تو میں نے کہا ویکنڈ کی اپوائنمنٹ کریں تو جناب 29 میئی کی اپوائنمنٹ ملی ہے تو اب کیا کر سکتے ہیں ویٹ ہی کرنا پڑے گا گزارا ہو رہا ہے اتنی زیادہ جو ہے اس کی کام نہیں تھا ونڈ سکرین کا کیونکہ چھوٹا سا مائنر سا کریک ہے تو چلیں 29 میئی کے اسے ہی آپ کو بھی دکھائیں گے جب ونڈ سکرین چینج ہوئی اور اب بھی اچھا ہو گیا ویسے بھی آجید تھی تو اب بھی واپس گھر جا رہے ہیں گھر جا کر تمینہ ریڈی ہوگی اور اس کے بعد جائیں گے ہم اپنے چاچو کو ملنے ان کے گھر اور وہاں پر ہوگا لانچ اینڈ ڈینر تو چلیں ابھی ادھر جائیں گے اور آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے اسلام علیکم بیمان میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت اید مبارک ہو اور ابھی تو بس میں تو بھی ریڈی ہوئی ہوں اور زیادہ تو سبو کا چاہ کر ہی ہمیں لے کرتی تھی اور ابھی ہم باہر جانے لگے ہیں ابھی پلان بنا ہے ہمیں ریلیٹیوز کے گھر جانا ہے وہاں پر جا کے اید دیں گے تو وہ اید اتر جا رہے ہیں آپ کو جاتے ہوئے راستے میں بھی بتائیں گے کہ کیسا موسم ہے یکے کا پادر کیسا ہے پاکستان میں تو آج میں نے فیملی کو کال کی تھی اید ویش کرنے کے لیے تو پتا چلا ہے جی پاکستان تو بہت زیادہ گرمی ہے اسے شکر لاییی جانا ہے یہاں پر ایک جا جاتا گرمی نہیں ہے باہر رہتے میں کھنڈا موسم ہے۔ بارش باری ہے تو چلیں ابھی چلتے ہیں اور سا 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 آپ کو دکھاتے ہیں ابھی ہم راستے میں آجا رہے ہیں موسم تو بہت اچھا ہے اید اپنے گرمی ہے اور نہ ہی سکتا ہے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے زیان کیسے گزریا آپ کی عید؟ سو فار تو گرمیں گزری ہیں کچھ سپیشلیں ابھی تک کیا کچھ سپیشلیں ابھی تک دیکھتے ہیں اور کیا ہوتا اور ابھی ہم آگئے ہیں یہاں پر ہمارے کچھ ریلیٹیوز ہیں ان سے ملیں گے اور پھر آگے ہم نیکسٹ جن کے گاہ چانے اتر جائیں گے ابھی ہم آئے ہوئے ہیں الفور لینڈ پر یہاں پر آپ کو کافی زیادہ پاکستانی دیسی شاپس ملیں گی جو کہ کافی زیادہ چیز ہے اور یہاں پر زیادہ کمیونٹی بھی مسلم کمیونٹی ہے تو آپ کو یہاں پر حلال چیزیں بھی کافی زیادہ سانی سے مل جاتی ہیں سیم نیرالا سویٹس کی طرح جہاں پر ہم نے صوبہ وزٹ کیا تھا یہ بھی کافی زیادہ فیمس پلیس ہے اور اس جگہ کا نام ہے نوال سویٹس اور یہ بھی پاکستانی شاپ ہے یہاں الفور لینڈ پر اور ابھی یہاں ہم ریلیٹیوز کے گھر آگئے ہیں بچے اپنا اپنا کھیلے میں مصروف ہیں اید الفطر تو اصل بچوں کی اید ہوتی ہے ایدی لینے کے بعد بچوں نے اپنی گیمز سٹارٹ کیوئی ہیں ادھر اور ساتھ ساتھ لڑائیاں بھی کھا رہی ہیں اور کھیل بھی رہی ہیں بارال بچوں کی لائف ہے اسی طرح ہوتی ہے کوراج کھانے میں بنا ہے پالک گھوست کفتے اور چکن پلاو ابھی ہم ڈینر کریں گے اور اس کے بعد میں مہندی لگوا ہوں گی کیونکہ کال میں نے مہندی نہیں لگائی تھی رات کو تو ابھی میں مہندی لگوا ہوں گی اور اس کے بعد ہم اپنے گھر واپس جائیں گے موسیقی 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 فائنلی فرینڈز ابھی رات کے تقریباً بہرہ ہو گئی ہیں ہم تو سئی سے نظر بھی نہیں آرہے ہم تو سئی سے نظر بھی نہیں آرہے ابھی سب ریلیٹیوز کو مل لیا سارے گیس آئیوے تھے اور کمینہ نے مہندی بھی لگوا لیا بارال ابھی گار جانے کا ٹائم ہے اور آج کا یہ چھوٹا سا vlog چھوٹا نہیں بلکہ کافی زیادہ چیزیں کی ہیں آپ کو پتہ نہیں پساند آئیں گی یا نہیں بہرحال ہم نے تو بہت انجوائی کیا ہے اب بھی ہم چلتے ہیں گار کیونکہ رات کیونکہ میرا ہاتھ بھی برف بان رہا ہے جلدی گرو چلیں گے کانتہ مینا کو بھی ٹھانڈ لگ رہی ہے اور رات بھی کافی زیادہ ہو گیا ہے تو اسی ساتھ ہوگی انشاءاللہ آپ سے ملاقات اپنے نیکس ویڈیو میں ہیں اور تب تک کے لیے اللہ حافظ